اسلام علیکم جی آج ہم اس نوول کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے ازازیب جو کہ جس کے مصنف ہیں یوسف زیدان جو کہ ایک مصری عدیب ہیں اور یہ نوول غالباً دو ہزار آٹھ میں لکھا گیا اور دو ہزار نو کے اندر اس کو ایرابی پرکشن کا جو ہے وہ ایک پرائز میں ملا اس نوول کا موضوع جو ہے وہ بنیادی طور پر پانچی ایسوی میں عیسیت کا وہ دور ہے جب یہ نئے نیا جو ہے وہ مذہب آیا اور جو رومن بادشاہ تھا کونسٹنٹین اس نے جب عیسیت کو قبول کیا اور اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا تو اس قصے کا جو کچھ حصہ ہے وہ اس کا تعلق جہاں الیکزنبریا کی شہر سے ہے جس کے اندر بنیادی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جس جس طرح عیسیت کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہوا تو اس نے جو ہے وہ کیا اس کی شکلیں خیار کی تو اس کا بنیادی جو موضوع ہے وہ ایک ایک راہب ہے ایک منک ہے ہپا نام جس نے جو ہے وہ ایک پارچمنٹس کے اوپر اپنی جو بھی اس نے دیکھا اس دور کے اندر اس کو اس نے تحریر کیا اور یہ اس کا جو سٹائل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک رائٹر ہے بیسویں صدی کا جس نے وہ پارچمنٹس اور وہ منیوسکرپٹ جو ہیں وہ دسکور کی ہیں اور وہ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو نوول کا جو پورا کا پورا جو انداز ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک ترانسلیٹر جو ہے ان منیوسکرپٹس کو ترجمہ کر رہا ہے اور وہ جو ہپا نامی منک ہے وہ آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ کچھ حصہ الیکزینڈریہ شہر سے متعلق ہے جہاں پر اس نے اپنا وقت گزارا اور کچھ حصہ جو ہے وہ سیریا کے اندر جو اس نے اپنا وقت گزارا تو بنیادی طور پر یہ جو نوول ہے یہ بات کرتا ہے اسحائیت کے پھیلنے کی کہ کس طرح ایک ایسا مذہب جو کہ غریبوں کے لیے آیا تھا اور جس طرح کے عموماً تمام مذاہب کے ساتھ ہوتا ہے تو جب وہ آہستہ آہستہ طاقت کے ساتھ اس کا گٹیوڑ جب بنتا ہے تو وہ کیا کیا شکلیں اختیار کرتا ہے اس کے اندر کس طرح جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی حرص اور لالت کو جو ہے وہ سامل کرتا ہے اور کس طرح جو مذہب کے کچھ ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ جو ہے اس مذہب کو اپنی تشریحات سے اور اپنی طاقت استعمال کرتے لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا استحصال بھی کرتے ہیں تو یہ بھی اسی سے متعلق ہے اس کے علاوہ اس کے اندر تاریخی طور پر جو بحثیں ہیں فلسفے کی اور کرسٹینٹی کے اندر جو theological debate ہیں جو مختلف denominations کے ہیں جو مختلف طرفوں کے درمیان رہی ہیں اس کے بارے اس کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے چونکہ یہ خود بھی جو منک ہے یہ کافی عدب سے بھی اور فلسفے سے بھی کافی شناسہ ہے تو وہ اس کے ذریعے جو ہے اور کس طرح سے مختلف جگہوں پر جب عیسائیت پھیلی جیسے کہ مصر کی جو عیسائیت ہے انہوں نے کیا اثر انداز کیا اس کی تہذیب میں اس کی ثقافت میں یہ سارا کے سارا جو نوول ہے اس کی کہانی بیان کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ عزازیل جس کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے بنیادی طور پر کہا تو شیطان کوئی جاتا ہے لیکن یہاں پر عزازیل جو ہے وہ اس منگ کا جو کہ رائٹر بھی ہے اس کا اس کے ایک ہمزاد کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے تو جیسے جیسے وہ یہ سب کچھ تحریر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقالمہ بھی اس کے ساتھ چلتا ہے اس کا کریڈٹ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ آج کے شمارے کو دوں گا جس کے اندر اس کا ترجمہ جو ہے وہ موجود ہے میرے پاس اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے اور اردو ترجمہ بھی ہے اردو میں اس کو اندیم اقبال صاحب نے جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے اور میرے نتیق یہ بہت ہی اچھا ترجمہ ہے اور یہ نوول کا جو ہے وہ پورا کا پورا جو کراپٹ ہے وہ اس کی یاداش پر مبنی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ سب کو جو اس کے اس کو پیش آیا اس کو جو ہے وہ بیان کرنے کی پیشت ہے